لیکن آغاز میں خبر رہے پرویز الہی کو رہا کرتے ہی دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ان کو پولیس لائنز کے مرکزی دروازے سے گرفتار کیا گیا پرویز الہی کو ایٹی ایس اور سادہ ملبوس اہلکار گرفتار کر کے لے گئے اور ابھی بھی وہ حراست میں ہیں پرویز الہی کو پولیس لائنز کے مرکزی دروازے سے گرفتار کیا گیا پولیس لائنز کے مرکزی دروازے سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی رہائی کے فوراً بعد بتایا گیا کہ ایٹی ایس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس حلکار ان کو گرفتار کر کے دے گئے تھے یہ خبر ان کے گرفتاری کی حوالے سے سامنے آئی تھی کہ جیسے ہی آرڈرز آئے تھے ریلیز آرڈر ان کو ایک بار پھر سے گرفتار کر دیا گیا تھا بول نیوز کے نمائندہ احتشام اور عباسی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم ڈیٹیلز لیں گے اس خبر جی احتشام بتائیے گا بلکل ہم نے جو خبر دی تھی وہ پرویز آئی کی رہائی کی تھی لیکن وہ رہائی کی خبر ابھی تک ہم نے بریک نہیں کی تھی کہ پرویز آئی کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ہے پولیس لائن میں پرویز آئی موجود تھے جن کو لہور سے گرفتار کر کے اسلامباد پولیس لے گئے تھی ستری ایم پیو کے آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد اسلامباد آئی فورٹ کے ایک آرڈر جاری ہوئے تھا جس میں ان کے رہائی کے آرڈر ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کے وکیل پولیس لائن پہنچے تھے انہوں نے روپکار جو ہے پولیس لائن میں افیسرز کے حوالے کی تھی اور اس کے بعد پرویز الائی وہاں سے نکلے سردار عبدالرزاق ان کے وکیل ہیں ان کی گاڑی میں بیٹھے تھے کہ سادہ جو لباس میں الکار تھے انہوں نے گاڑی کو گیرے میں لے لیا اور اس وقت جو حبر آ رہی ہے پرویز الائی کو دوبارہ گریسار کر لیا گیا ہے بڑی نفرید وقت پولیس لائن موجود ہے بکتر بند گاڑییں موجود ہیں اسلامباد پولیس حلیٹ فورس کے نوجوان یہاں پر موجود ہیں لیکن اس وقت جو سرجال نظر آ رہی ہے کہ پولیس کے جانت سے اسی کوئی کاروائی نہیں کی گئی جن لوگوں نے یہ پرویز الائی کو گریسار کیا ہے وہ سادہ کپڑوں میں لوگ ہیں ابھی تک پولیس کو بھی نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں کیونکہ سرجمان اسلامباد پولیس کی جانت سے ابھی مجھے کیونکہ اپریسلیز جو ہمارے سے شیئر ہوتی ہے وہ بھی شیئر ہوئی ہے اور اس کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الائی کو ان کے وکیل کے ساتھ روانہ کر دیا گیا ہے اور پولیس کو اس حوالے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ پرویز الائی کو دوبارہ کس نے گریسار کیا ہے اور اب جو ہے جو سرجال نظر آ رہی ہے ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن الکاروں نے پرویز الائی کو گریسار کیا ہے وہ سادہ لباس میں ہے اور پرویز الائی کو اسلامباد آئی کورٹ کے حکم پہ آئی رہی ملی تھی اس سے قبل لاؤر ہوئی آئی کورٹ کے بھی بہت سخت آرڈر تھے اور انہوں نے ڈی آئی جی کو کہا تھا کہ وہ آپ دیکھ سکتی میں پرویز الائی کو گھر پہنچائے لیکن راستے میں ان کو اسی طرح کے جو الکار تھے سادہ کپڑوں میں انہوں نے اٹھا لیا تھا اور بعد میں اسلامباد پولیس کی جانت سے ایک پرس جاری جیسی جس نے کہا گیا تھا کہ پرویز الائی کو اسلامباد پولیس نے گریسار کیا ہے آج بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سادہ کپڑوں میں حلکار جو ہے پرویز الائی کو گریسار کر چکے ہیں اسلامباد پولیس لائن کا جو مرکزی گیٹ ہے وہ اس وقت جہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے پولیس الکار موجود ہیں گاڑیاں گاں پر میڈیا کے نمائندے موجود ہیں اور ان کے سامنے پرویز الائی کو گریسار کر لیا گیا یہ نہیں پتا چل سکا کہ ان کو کہاں لے جائے گیا ہے ان سادہ کپڑوں میں ملبوس حلکاروں کی جانب سے اگر یہ کسی فورس کے حلکار تھے اور دوسری جانب پرویز الائی کے وکیل کا کوئی مواقب سامنے آئے اس گرفتاری کی حوالے سے جی جیسے ہی پرویز الائی گریسار ہوئے تو جو پی آروں ہیں جو ہم سے شیئر کرتے ہیں ان سے رابطہ کیا گیا اور ہماری جو پولیس کے ذرائع ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے نہیں گریسار کیا ابھی تو گریسار رہائی کے آرڈر جاری ہوئے ہیں رہائی کے حوالے سے پریس دید وقیدہ کیونکہ اسلامباد پولیس ٹویٹر پہ فیس بک پہ شیئر کرتی ہے اور ٹویٹر پہ ابھی بھی اسلامباد پولیس نے شیئر کیا ہے کہ پرویز الائی کو اسلامباد آئی کورٹ کے آرڈر پہ رہا کر دیا گیا ہے لیکن نظر آ رہا ہے ویڈیو میں کہ جیسے اسلامباد پولیس جو ہے وہاں پہ ان کو روانہ کر رہی ہے اور کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور گاڑی روک لی جاتی ہے سردار عبدالرزاق جو پرویز الائی کے وکیل ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ گاڑی کو دروازہ نہ کھولا جائے لیکن ان الکاروں نے ان کو روک لیا اور ابھی جو نظر آ رہا ہے پرویز الائی کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ایسی کچھ چیز سامنے نہیں آئی نہ اسلامباد پولیس کی جانتی ہے کہ انہوں نے پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے ابھی جو نظر آ رہا ہے سادہ کپڑوں میں الکار ہیں پرویز الائی کو انہوں نے گاڑی سے لگا دیا ہے اور یہ کتنی دیر پہلے کی خبر ہے یہ ہے تو شام کتنی دیر پہلے یہ واقعہ پیش آئے گرفتاری والا دوبارہ جو معاملہ ہوا ہے ہی میں آپ کو جو میں نے پہلے ابھی ہم نے خبر شیئر کی تھی ہم نے رہائی کی خبر شیئر کی تھی رہائی کی خبر شیئر کرنے کے بعد ہم نے ایک منٹ کے وقفہ تھا ایک منٹ کے بعد پرویز الائی کی گاڑی کو دوبارہ روک لیا گیا اور اسلامباد پولیس کے الکار جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی جانب سے بھی کوئی مضامت سامنے نہیں آئی کہ ریلیز آرڈر تو جاری ہو چکے ہیں ابھی تک جو ان کے وکیل ہیں سردار عبدالرزاق انہوں نے بقاعدہ مضامت کی ہے انہوں نے شیشہ گاڑی کا جو ہے وہ بند کر لیا گاڑی لوگ کر لی تھی وہ نہیں کھول رہے تھے لیکن جو ہے وہاں پر موجود جو پولیس الکار ہیں انہوں نے کسی طرف بھی جو ہے عرکت نہیں کی نہ وہ جو گاڑی سے نکالنے والے لوگوں کے ساتھ تھے نہ پرویز الائی کے ساتھ تھے وہ اپنا وہاں پر پڑے تھے لیکن ان کے سامنے سامنے پرویز الائی کو دوبارہ گریستار کیا گیا ہے اور پرویز الائی کو گریستار کس نے کیا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اس کا جواب ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر موجود جو الکار ہیں ان کو کسی کے یونی فارم نہیں پینا ہوا نہ پنجاب پولیس کا نہ اسلامباد پولیس کا نہ کسی اتارے کا وہ الکار ہیں سادہ کپڑوں میں تو یہ تو بڑی تشویشنا خبر بھی ہے تشام تو کیا ابھی تک کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کیا کوئی رابطے کے لیے سورس موجود تھا پرویز الائی کے پاس کیا کہنے ہیں ان کے بکلہ کا اس معاملے پر جی ان کے جو وکیل ہیں سردار عبدالرزاق مین جو بڑے وکیل ان کے ہی ہیں ان کے ساتھی جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے اس کے علاوہ پرویز الائی پر تری ایم پیو ایک آخری کیس تھا جو کیس تو ہر نہیں تھا نہیں کوئی بھی ایسا جو شکت جو ہے انہوں نے کیونکہ نو مہی کے واقعات کے بعد بہت سارے ایسے لوگوں کو تری ایم پیو کے تیج جو ہے جیل میں بند رکھا تین ماہ بند رکھا پندرہ دن بند رکھا اوئی آرڈر تھے اور وہ آرڈر اطلاعات آئی کورٹ نے محصل کر دیئے تھے اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کوئی بھی پرویز الائی پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے یہ تو عدالت پہ بھی آج بتایا گیا تھا جد سہبان کو بھی انہوں نے بڑے واضح حکمات بھی دیئے تھے شہریار آفیدی کے حوالے سے بھی آج کی جو سماعت ہوئی ہے احتشام اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں جی آج کی سماعت میں جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو پرویز الائی ہیں ان کو لہور آئی کورٹ نے واضح طور پہ آرڈر چاری کیا تھا کہ پرویز الائی کو کسی بھی کیس میں کسی بھی شہر میں کسی جگہ پہ بھی نہیں لے جا سکتی اور ایسا آرڈر تھا اور اس کے بعد جب وہاں پہ پتہ چلا کہ اسلامباد پولیس دور پہنچی تو انہوں نے ڈی آئی جی کو آرڈر کیے تھے کہ وہ اپنی سربرائی میں جا کے پرویز الائی کو اپنی نگرانی میں جا کے سکورٹی میں گھر چھوڑیں لیکن راستے میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا پرویز الائی کو وہاں سے گریفتار کر لیا گیا تھا آج بھی دیکھا جائے تو یہ سہم اسی طرح کا واقعہ ہے آج اسلامباد آئی کورٹ سے آرڈر جاری ہوئے کہ پرویز الائی پہ اگر کوئی بھی کیس نہیں ہے تو ان کو گریفتار نہ کیا جائے اور ان کو سوراں رہا کیا جائے لیکن اب نظر آرہا ہے ویڈیو میں آپ کو بھی نظر آرہا ہوگا پرویز الائی آپ گاڑی میں موجود ہیں لیکن وہاں پر جو آئے سادہ کپرو میں الگار انہوں نے پی کیپ سینیوٹی اور اس کے بعد پرویز الائی کو انہوں نے گاڑی سے نکال لیا یہاں پر ان کے جو وطیل سردار عبدالرزا کے انہوں نے مضامت کی کوشش کی بھی لیکن ان کے گاڑی کا دروازہ زبردست بھی پلوا رہیا گیا سیئے لیکن آج ہے تشام جب رہائی کی آرڈر آگے ریلیز آرڈر آگے جب ان کو ریلیز کر بھی رہے تھے تو اس کے بعد پرویز الائی کہاں جا رہے تھے کیونکہ اس کے بعد تو منگل کی پیشی ہے منگل کو کہا تھا عدالت نے کہ ان کو اب پیش کیا جائے گا ٹیوزرے کو تو ابھی وہ کہاں جا رہے تھے کہاں کا رخ تھا ان کا بھی جی پرویز الائی صاحب کا جو ایک گھر ہے ایفیٹ میں ابھی جو اور ذراعہ کہ یہی کہنا ہے کہ وہ ایفیٹ والے گھر میں جا رہے تھے کیونکہ بزرگ انسان ہیں کافی عمر ایج ہو چکی ہے اور وہ جو ہے مسلسل دیکھ رہے ہیں کبھی ایک عدالت میں کبھی جو سی عدالت میں کبھی ایک جیل میں پھر رات کو رات کے اٹک جیل سے ان کو پیمز میں لائے گیا ان کی طبیت حراب ہو گی تھی اس کے بعد جو ہے دوبارہ اٹک جیل میں وہ پہنچے ہی نہیں نہیں اور اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ پولیس لائن میں رکھا گیا اور آج جب ان کو رہائی ملی تو ان کے وکیل کا یہی کہنا تھا کہ پرویز الائی چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ دیر رس کریں اور قریبی جو ایریا ہے یہاں سے تقریباً کچھ تیس منٹ کا یا پچیس منٹ سے راستہ کر لیں وہ ان کا گھر دور اسنا دور تھا وہ وہاں پہ جا رہے تھے لیکن پولیس لائن کے گیٹ سے نکلتے ساتھ ہی پرویز الائی کو سیدہ کپڑوں میں ملبوس کو اپراد سے انہوں نے گرفتار کر لیا اور ایک پر پرویز الائی کو لور کی طرح جیسے وہ راستے میں گرفتار تھے تو انہی طرح دوبارہ گرفتار کر لیے گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ احتشام علیہ تفصیلن اس قبر کے حوالے سے آگاہ کرے